وہ ساری چیزیں ہیں and i don't like it میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہی بات کہتا ہوں آپ سے حکم بیٹیوں سمجھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ female teacher ہیں آپ کی کلاس کے اندر it's okay male teacher ہیں وہ میرے جیسا ہو کوئی اور ہو تو آپ کو وہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا جائے گی اسی طرح جب ہم society میں چلتے ہیں school کے اندر آپ کے functions ہیں آپ کی classes ہیں break time یہ میں نے آپ کو بہت basic بات بتا دی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس میں تھوڑا سا careless ہوں گے تو ایک مردوں کی دوسری نفسیات میں مرد ہو کے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ they try to discuss about women and this is very bad habit کہ انہیں کہیں تھوڑا سا بھی ایسی بیماری دل میں آئی تو وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو پھر کوئی ایک دو دوست اس کو discuss کریں گے and they will try to make their mind ہر ایک نہیں ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا ہر عورت ایک جیسا نہیں لیکن جو قرآن نے نفسیات بتا ہے میں اس کو explain کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ اور ان بچیوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ان کے دل میں ایسی کبھی کوئی بات ہی نہیں آئی ہوتی but they are being discussed at different platforms and especially جو تین ایج کے بچے ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں ان کا یہ ایک فیورٹ شغل ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی کوئی بات بنا کر پھر خیالوں میں جا کر وہ اپنی ایک دنیا میں چلے جاتے ہیں اپنی ایک فیری لینڈ بنا لیں گے وہاں پہ پھر بیٹھ کے وہ discuss کریں گے تو اس سے ہوگا کیا بیٹے کہ آپ آپ کی فیملی وہ بدنام ہو جاتے ہیں اور یہ سب کیسے ہو رہا ہوتا ہے ان انٹینسلی آپ کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوتا اس بات کا ہوا گیا تھا کہ آپ نے کسی جگہ پر تھوڑا سا کیئر لیسنس ایٹیجیوڈ شو کیا اور اس کو مردوں کی اس سیکلوجیکل بیماری نے نیگٹیو لیا اور آپ کی پوری فیملی کے لیے پروبلم بن گیا اور ایسے بہت سارے میڈیا پر ایونٹس آئے ہیں کہ بچیوں نے سوسائیڈ کیا ہے سوسائیڈ وہ نہیں کرے گا جو کلپریٹ ہوگا سوسائیڈ وہ ہی کرے گا جو انوسنٹ ہوگا کہ بچی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میری تصویر کیسے لے لی گئی اس کو پھر فوٹو شاپ کیسے کر لیا گیا اور یہ سارا اس کو کیسے مسیوز کر لیا گیا اور پھر اس کا آلٹی میٹلی جب اس کے سامنے ریزلٹ آتا ہے تو وہ سوچتی اچھا میرے ماں باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور آج میری وجہ سے ان کی تو عزت چلی گئی حالانکہ وہ بچی بچاری کو پتا ہی نہیں میں ایک جنرل کہہ رہا ہوں کہ اس بچی کو پتا ہی نہیں ہوتا لیکن وہ پھر اس وجہ سے اس سٹریس میں آ کر وہ بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں سوسائیڈ کر لیتی ہیں کیونکہ وہاں پر پیرنٹس کا ایک ایٹیجیوڈ بھی برا ہو جاتا کیسے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میری وہ بیٹی ہیں جس کو میں نے پالا پوسہ ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے جو کوئی چیز سامنے آئی ہے وہ اس کو سکولڈ کرتے ہیں کہ اچھا تم تم نے ہمارے پورے خاندان کی ذتخاق میں ملا دی یہ کر دیا وہ کر دیا اور وہ بچاری ہوتی ہے انوسینٹ ہے اب وہ یہ سارا سٹریس سوسائیٹی کا اور پیرنٹس کا نہیں لے پاتے and it happened and many times it happened in different societies ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے تو اس لیے یہ میری ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے اس کو معنی نہ کیجئے گا کہ اس کو جتنا آپ ریزرو رہیں اتنا زیادہ بیٹر ہے آپ کے لیے especially this age جب آپ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں اس وقت آپ بہت میچور ہو چکے ہوتے ہیں study wise attitude wise اور آپ کا experience exposure اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس وقت مطلب کہ آپ کے سامنے سے کوئی گزرے گا بات کرے گا آپ ایک منٹ میں اس کو judge کر لیں گے کہ what kind of person he or he is اور اس وقت آپ کو اپنے اچھے برے کی اچھی خاصی تمیز ہوتی ہے اس age میں یہ نہیں کہ آپ جتنی بھی سیانی ہو جائیں آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی جو آپ کو 20 years کے بعد آنی گی آپ جو مرضی قرآن پاک زندہ پڑے رکھیں لیکن society آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے اس کو میرا آپ یوں کہہ لیں کہ 40 years کا نچوڑ سمجھ لیں اور ایک باپ کی حسیت سے اس کو آپ پلے بان لیں کہ کہیں پہ بھی تھوڑی سی بھی carelessness شور نہیں ہونا اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ mostly mostly بچیاں تھوڑا سا خواب میں چلی جاتی ہیں dreaming شروع ہو جاتی ان کی تو ایک age ہوتی ہے اور اس میں ماں باپ نے decide کرنا ہوتا ہے شادی کے بارے میں اور اس میں میرا مطلب ہے کہ 110% i'm clear about it کہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کی شادی کا decision ماں باپ کو کرنا چاہیے کیوں؟ کہ ماں باپ اس age سے گزرے ہوتے ہیں وہ teen age سے بھی گزرے ہوتے ہیں وہ different problems سے بھی گزرے ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی family کے ذریعے یہ اپنی پسندیں شادی کی ہوتی ہے بچے جنے ہوتے ہیں a lot of experiences وہ کر چکے ہوتے ہیں آپ انہیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم سے اپنی life میں کہاں کا mistake ہوئی تھی یا کہاں کہاں غلط فیصلے ہوئے تھے آپ اپنے بچوں کے بارے میں وہ نہیں ہونا چاہیے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیا دور کے بچے ہیں امی ابا کیا پتا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے انسان تو انسان ہے نا وہ ایک ہزار سال پہلے تھا یا آج ہے انسان تو نہیں بدلا اس کا محول بدلا ہے اس لیے let them decide about it اور وہ جو decide کریں گے that will be accurate and you will not i think believe it کہ میری جب شادی ہوئی ہے تو میں نے جب بارات ہماری چلی گئی تھی نگاہ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اپنی بی بی کو دیکھا they were too many female staff with us they were working and they didn't believe it جب میرے staff نے ان کو ماں مٹھائی دی تو مجھے کہتی سر ان کے بارے میں تھوڑا بتا ہے میں نے کہا میں تو دیکھا ہی نہیں ہے منگنی کی مٹھائی پہ منگنی سے پوچھا میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا وہ کہتی سر how is it possible آپ کون سے ٹائم کے آدمی ہیں میں نے کہا میں اسی ٹائم کا آپ لوگوں کے بیج میں رہتا ہوں آپ کو میرا پتہ ہے تو it was the decision of my parents and I am happy with my life why am I telling this کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں خود اپنے فیصلے کرنے جس بندے نے پہلے اتنے فیصلے کیے ہوتے ہیں اس کو یہ بھی کرنا چاہیے اور they know better تو اس ٹائم ہمیں کسی ڈریم میں جانے کی بجائے اپنی اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور آخرت میں بھی ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں جواب دے ہوں گے ایک عورت تین لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی بھائی کو بیٹے کو باپ کو کیوں کہ اس کا قیامت کے روز اللہ کے سامنے یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے مجھے روکا نہیں تھا اچھی بات نہیں بتائی تھی اس لیے جس عورت کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ تین لوگ بھی اس کے ساتھ جائیں تو اللہ دلہ آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے شکفاprofی socially special مجھے co your موسیقی